بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چنل وار نیوز میں دوستو بہت ہی ہے مخابر لے کے آتے ہیں جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے دبائی یو ایس امراض سے ملکوین سے شاید جیسے دیکھیں تو بھئی کی ساتھ ریاستہ ہیں ساتھ ریاستہ میں سے جو بھی نئی خبر آتی ہے خبر بڑی ہو یا چھوٹی ہو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے ویور جو ہمیں دیکھتے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں ان تک بات پہنچیں انہیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمزن میں پڑھا ہی ہوگا ہے اور چینل کو لیک بھی کالنے سے فیدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا آج کی بریکنگ نیوز بہت اہم ہے غور سے سننے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ یو اے ای نے کیا پابندی ختم کی ہے ٹیم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف دیکھیں یو اے ای حکومت نے ابو دیوی نے بہت بڑی پابندی ختم کر دی ہے یہ پابندی جو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ رمضان میں مسجد باندھ رہے گی تراوی نہیں ہوں گی لیکن ابھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ابھی لوگ آرام سے رمضان میں تراوی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا اعلان ہوا ہے دبائی حکومت کی طرف سے اور ابو دیوی حکومت کی طرف سے جو انہوں نے فاصلہ بارقرار رکھا ہوا ہے وہ فاصلے پہ آپ تراوی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو تراوی پڑھنے کی رکاوٹ نہیں ہوگی جو پہلے انہوں نے کرونا کی وجہ سے اعلان کیا ہوا تھا کہ تراوی نہیں ہوگی لیکن ابھی تراوی ہو رہی ہے ماشاءاللہ دبائی میں اور فاصلہ جو ہے وہ انہوں نے بارقرار رکھا ہوا ہے فاصلے پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ بہت بڑا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے دبائی حکومت کی طرف سے یو اے ای کی حکومت کی طرف سے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں ویسے تو جو بھی نئی بریکنگ نیوز آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن آج کی جو بریکنگ نیوز تھی یہ تھی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو میرے بھائی دبائی کے اندر ہیں یا آپ کو ملوم نہیں ہے اس بات کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آپ ویڈیو پوری واش کریں آپ لوگوں کو پوری بات کا پتہ لگ جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں ابھی انہوں نے جو پہبندیاں لگائی ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے کیونکہ ابھی دبائی میں کرونا بہت کم ہو چکا ہے اس لئے انہوں نے یہ علیان کیا ہوا ہے ابھی مسجد میں آپ ترہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں اور فاصلے پہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ تھی آج کہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہوگے اللہ حافظ